بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سمینہ وزر ہے اور میں گارڈس پبلک سکول ہائر ون کی ٹیچر ہوں یہ جماعت چہارم کا نصاب برائے اردو عدب مکاتے اول ہے اس میں سب سے پہلے آپ نظم ہم پڑھیں گے نمبر دو پر سبق علم کے درجے نمبر تین پر سبق حضرت دعوت علیہ السلام نمبر چار سبق میں اچھا شہری ہوں اور نمبر پانچ میں نظم موسم ہے اپنی نئی جماعت چہارم میں آپ جو اردو کی کتاب پڑھیں گے اس کا نام اردو کا گلدستہ نرگز ہے ہمارا آج کا موضوع نظم ہم میرا خدا میرے ساتھ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم کسے کہتے ہیں ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی شان اور بڑائی بیان کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں ہم میرا خدا میرے ساتھ ہے ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پورانا کوئی کھنڈر سنسان کوئی مرگھٹ ہو یا ہو کبرستان نہ خطا ہو وہاں میرے اوسان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی کبھی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس نظم کے شاعر کا نام محمد اسمائیل میرٹی ہے اور نظم کے پہلے حصے میں شاعر اپنے اللہ پر یقین ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ میرے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ دن ہو یا رات شام ہو یا صبح ہر وقت میرے ساتھ میرا اللہ ہے اللہ پر ہر وقت نظر رہنے اور اس کی موجودگی کا یقین ہونے کی وجہ سے مجھے کبھی بھی کہیں بھی ڈر نہیں لگتا نظم کی دوسرے حصے میں شاعر کہتے ہیں کہ ٹوٹے تاروں کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ آسمان سے انگارے گر رہے ہیں مگر جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے بہت سے لوگ ستاروں کے ٹوٹنے کو برا عمل سمجھتے ہیں جبکہ بلکل ایسا نہیں ہے نظم کی تیسرے حصے میں شاعر فرماتے ہیں کہ چاہے کھلا میدان ہو یا کوئی سنسان جگہ یا کبرستان ہو مجھے ڈر نہیں لگتا اور میں بدحواس نہیں ہوتا کیونکہ میرا اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے نظم کے چوتے حصے میں شاعر بتا رہے ہیں کہ ویران راستہ ہو یا سمندر ہو مجھے ان مقامات سے ڈر نہیں لگتا اور میری حمد برقرار رہتی ہے کیونکہ شاعر کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے اب میں آپ کو اس نظم کے نئے الفاظ کے معنی سمجھاؤں گی جیسے کہ سہر کے معنی صبح بیابان کے معنی بیرانہ شب کے معنی راد وہم کے معنی شک اور اوسان خطا ہونا کے معنی ڈر جانا ہے آج ہم نے نظم ہم کی بلندفانی کی اور اشار کو وضاحت سے سمجھایا گیا اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ ہم کسے کہتے ہیں تو پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آج کا پڑھائیوہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا اب سب سے آخر میں میں آپ کو ہنبک بتاؤں گی آپ کی کتاب کے سفہ نمبر چار پر جو مش دی گئی ہے اسے دھیان سے پڑھ کر آپ نے جوابات دینے ہیں ہوم ورک تو میں آپ کو تین سوالات دیئے گئے ہیں جن کے جوابات آج کے لیکچر کو مد نظر رکھ کر آپ لوگ دیں گے پہلا سوال ہے ہم کسے کہتے ہیں دوسرا سوال ہم کے شاعر کون ہے اور تیسرے سوال میں نظم ہم کی تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے ان جگہوں کی فیرس بنائیے محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے